منارے پاکستان گراؤنڈ لاہور میں جماعت اسلامی کے اجتماع میں تکمیل پاکستان کا ایجنڈا پیش کرتے ہوئے امیر جماعت سراج الہخ نے کہا کہ سٹھ سٹھ سال سے اسٹیبلشمنٹ اور بیروکیسی کا مسلط کردہ نظام ملک میں مسائل کی جڑھ ہے ظالم طبخہ اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے سراج الہخ نے کہا کہ جن لوگوں کو مغربی غلامی کا شوق ہے وہ وہیں چلے جائیں پاکستان میں مدینہ جیسی فلاہی ریاست قائم کی جائے گی آپ کو یا بش اور اوبامہ کا بننا پڑے گا اور یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بننا پڑے گا یہ منافقت مزید نہیں چل سکتی کہ سر کہیں اور ہے اور دم کہیں اور ہے دانہ ادھر چکتی ہے اور انڈے کہیں اور دیتی ہے یہ نظام قابل قبول نہیں ہے ہمیرے جماعت اسلامی نے کہا کہ بلوچ یہ پختون پاکستان سے الہدگی نہیں بلکہ اسلام آباد کے ظالمانہ نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی انہیں قومی دارے میں واپس لائے گی ہم نے بلوچستان جا کر وعدہ کیا ہے کہ ان پہاڑوں پہ اور غاروں میں جا کر جا گئے ہیں میرے بھائی ان کی پیچھے جا کر ان ناراض بلوچوں کو دوبارہ رازی کر کے میں انشاءاللہ دوبارہ پاکستان لاؤں گا اور ان کے ساتھ مشورہ کروں گا کہ مل کر چلنا ہے پاکستان سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے بھارت کی جانب سے سرحت پر اشتیال انگیزی کا حوالہ دیتے ہوئے سراج الہق نے کہا کہ بھارتی وزیر آزم کو جنگ کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے غریب عوام کے مسائل سے جنگ کریں موڈی صاحب اگر آپ کے کوپڑی میں اقل اور دماغ ہیں تو ہم سے لڑنے کی بجائے اپنے ملک میں غربت سے لڑو جہالت سے لڑو بے روزگاری سے لڑو سراج الہق نے عوام سے اسلامی ایجنڈے کے نفاظ میں ساتھ دینے کی اپیل کی اور کہا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر متفق کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی موسیقی